بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس وطن عزیز کی بقا اور استحکام کی جنگ لڑ رہے اس وقت پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم کسی قسم کی قسم جوتے کے لیے تیار نہیں ہیں جو لوگ ملک میں سیاسی طور پر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں معاشی استحکام پیدا کر رہے ہیں پوری قوم پر یہ بات واضح ہے کہ دو ہزار سترہ سے بین الاقوامی قوتوں کی مداخلت کے ساتھ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں ایک ناہل اور جالی حکمران ملک پر مسلط کیا گیا جس نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا آئی ایم ایف کے ساتھ ایسے معاہدات کیے کہ جن معاہدات کی نتیجے میں پاکستان کو ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے نام گروی رکھ دیا گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی آزادی کے نام پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا آج پاکستان کا سٹیٹ بینک اور سٹیٹ بینک کا صدر نہ ملک کے وزیراعظم کو جواب دے ہے نہ ملک کی کابینہ کو جواب دے ہے نہیں ملک کی پارلیمنٹ کو جواب دے ہے اس دلدل کی طرف ملک کی معیشت کو دھکیلا گیا اور پھر جب پاکستان معیشت کے ایک نئے دور کی کا آغاز کر رہا تھا اور اس کا خشت اول رکھ رہا تھا اور چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا اس موقع پر دھرنے کیے دیئے گئے اور کوشش کی گئی کہ چین جیسا پاکستان کا دوست وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کر سکے لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا گیا سیاسی حکمت عملی کے ساتھ قومی یک جہتی کے ساتھ ملک کو بچایا گیا لیکن جب الیکشن ہوئے اور ایک سیلیکٹڈ بلکہ امپورٹڈ حکومت پاکستان میں قائم ہوئی تو اس نے تمام میگا پراجیکٹس فریز کر دیئے بین الاقومی سرمایہ کاری کو منجمت کر دیا گیا اور جب تک ان کی حکومت رہی ساڑھے تین پونے چار سال تک پاکستان میں تمام بڑے منصوبے وہ روک دیئے گئے منجمت کر دیئے گئے ترقی کا کام رک گیا پاکستان پیچھے کی طرح جانے لگ گیا آج پھر وہ ایسے وقت پہ جبکہ چند روز پہلے پاکستان اور چینہ کے درمیان وزارتی سطح پر ایک اجلاس ہوا جس میں اگلے سال کیلئے سرمایہ کاریہ اور اس سے متعلق منصوبوں کا تائن کیا جانا تھا اور اسی روز اسلام آباد کی طرف مارس کرنے کا اعلان کر دیا گیا اب ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری کیلئے باہمی اعتماد اولین چیز ہوتی ہے کوشش کی گئی کہ چین کے اعتماد کو متاثر کیا جائے آج جب پاکستان کا وزیر آزم چائنہ کے سفر پر چلا گیا ہے اور وہاں چینی حکومت سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاریہ پر بات چیت کر رہا ہے اس موقع پر وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں مسلح طور پر داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں ان کے وزراء ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کوئی دہشتگرد تنظیم ہو جو سیاست اور دلیل پر یقین نہیں رکھتی اسلحے کے استعمال پر یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے وہ حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے اور میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے وزیراتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی پاکستان کے عزت پاکستان کے ناموس پاکستان کے احترام اس پر کوئی سمجوتہ نہیں کیا جائے گا اور کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ میری حکومت کسی طرح کسی سطح پر ان سے یا مذاکرات کرے یا ان کو کوئی ریلیف دے یا ان کو کوئی فیس سیونگ دے ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ دو ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں آ نہیں سکتے اسلام آباد میں آنے کے لیے تاریخ پر تاریخیں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کب اسلام آباد تک پہنچنے کی بات کریں گے میرا خیال یہ ہے کہ یہ راستے سے واپس ہو جائیں گے یہ اسلام آباد تک آنے کے متحمل نہیں ہے ہاں اسلحہ پہنچا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کچھ لاشیں گریں اور پھر ان لاشوں کے اوپر وہ سیاست کریں یہ ہے سیاست یہ ہے جمہوریت اور اس حوالے سے ہم بالکل واضح ہیں کہ اس دھرنے کو اس لانگ مارچ کو رانگ مارچ اور ملک کے حوالے سے اب دو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا گناہ دی چیز یہ ہے کہ سیاسی استحقام جمہوری نظام میں یہ ناگزیر عمر ہے سیاسی استحقام ہوگا تو معاشی استحقام آئے گا اور اس کے بعد آئین اور قانون کی بالا دستی ہم آئین و قانون کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات واضح کر دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن ہو وہاں بھی تو جج لوگ بیٹے ہیں جج صاحبان بیٹے ہیں آئین و قانون کے ماہرین بیٹے ہوئے ہیں وہ آئین و قانون کے روشنی میں ایک فیصلہ کرتے ہیں وہی کیس جب عدارت میں جاتا ہے تو وہاں دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے ایک زمانے میں وہی عدارت اسی قانون کے تحت ایک طرح کا فیصلہ دیتا ہے پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے پھر دوسرا فیصلہ عدارت کی طرف سے جو کنفیوجن پیدا کی جا رہی ہے اس سے عوام کا اعتماد عدلیہ پر ختم ہو جائے گا اور پھر عدلیہ اس اعتماد کو بحال کرنے میں انتہائی مشکل محسوس کرے گی اس بارے میں آئین و قانون کی بارہ دستی اور حقائق تک پہنچنے اگر اس میں بھی ہم ریایتیں کریں اور ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے اندر کچھ لوگ کیوں لائل بن گئے ہیں لارڈ لپن کی سیاست ختم ہونے چاہیے چاہے فوج میں ہو چاہے عدلیہ میں ہو چاہے الیکشن کمیشن میں ہو آئین و قانون کے بار دستی ہونے چاہیے ہر بات پر آئین و قانون کی بات ہوتی ہے لیکن تضادات جب سامنے آتے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ہوں کہہ رہا ہے ایک عدارت کہتی ہے کہ وزیراعظم کون ہوتا ہے کہ حرم نبی کی توہین کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور دوسری عدارت اسی پاکستانی قانون و آئین ان کی تحت کہتی ہے کہ یہ تو سعود عرب کا مولا ہے وہ جانے ان کا کام جانے ہمارا اسے کہتا ہے اب ان چیزوں کو ایک عدلیہ کی طرف سے انتضادات کے ہوتی ہوئے آپ بتائیں کہ قوم کیسے اعتماد کرے گی ان کے اوپر لہٰذا یہاں پر ہمیں قانون و آئین کے پیر بھی کرنے چاہیے اور پھر یہ کہ جی ان کو حق ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئیں احتجاج ان کا حق ہے بالکل حق ہے احتجاج کے حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ہم نے بھی کیے ہیں ہم نے بھی پاکستان کے اندر چودہ میلین مارچ کیے ہیں ہم نے بھی پندرہ لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں لائے ہیں لیکن جس نظم زبط کے ساتھ جس خوش اخلاقی کے ساتھ اور آپ سمجھے کہ موڈرم دنیا کے اندر ہماری صحافتی برادری ان کے خواتین صحافی وہ آتے تھے جس طرح وہاں ان کو عزت ملتی تھی جس طرح ان کو احترام ملتا تھا جس طرح ان کے سروں پہ دپٹے اور چادر رکھے جاتے تھے اور جس طرح انہوں نے ان مذہبی لوگوں کی تعریفیں کی کہ ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا یہاں تو کچھ اور ہے آج ان کے جلوس میں صدف کی جو حادثہ ہوا ہے میں اس پر مطالبہ کرتا ہوں کہ عدالتی کمیشن بٹھایا جائے یہ حادثاتی طور پر کسی کے دھکم پیل سے گری ہے یا کسی حراسمنٹ کی بنیاد پر گری ہے اور پھر جب ایک وزیر صوبائی فوری طور پر ان کے خاند کو لے کر تھانے میں لے جاتا ہے اور وہاں اسے انگوٹھیں لگواتا ہے اور دسخط لیتا ہے تو پھر اور بھی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے اس لئے عدالتی تحریکاتی کمیشن ہونا چاہیے اور یہی بات میں عرصر شریف کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کا بیٹا ہے ایک گھر کا صدمہ ہے ہم اس کے خاندان کے صدمے میں شریک ہیں لیکن یہ بتایا جائے کہ وہ کس بنیادوں پر کس کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان سے باہر گیا تھرٹ لیٹر کس نے جاری کیا اس کی صرف ایک کاپی ہے جو وزیراعلا کے پاس ہے کوئی بھی ادارہ جب تھرٹ لیٹر جاری کرتا ہے تمام ایجنسیوں کو اور ان کے شاخوں تک پہنچتا ہے مجھے اس ایک کاپی کی علاوہ پاکستان میں کسی اور جگہ پر دوسری کاپی دکھائی جائے کس سازش کے طرح اس کو باہر لے جائے گیا اس لیے کے پی کا وزیراعلا اس کو شامل تفتیش کیا جائے ان کے وزیروں کو شامل تفتیش کیا جائے اور اس پر بھی عدالت کمیشن قائم کرے اس طریقے سے اندھے موت یہ اگر پاکستان کا وطیرہ ہے اور جرم کو چھپانے کیلئے ہزار جھوٹ بولے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں ہر قیمت پر تو اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لانگ ماج بہرحال ناکام ہو چکا ہے بے حیائی اور لچرپن کی انتہا کر دی ہے انہوں نے اور اس کو پتہ نہیں کبھی آزادی کے نام سے کیا آزادی ہے کوئی آزادی مارچ نہیں یہ آوارگی مارچ ہے آوارگی کو پھیلانے کیلئے پتہ نہیں کیا مقدس انوانات اور جس طریقے سے متعفل قسم کے وہاں ماحول پیدا کیا جاتا ہے اخلاقی لحاظ سے یہ کسی طریقے سے بھی پاکستان اور پاکستانی معاشرہ کے لئے قابل قبول نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ریاستی ادارے کیوں میدان میں آئے ریاستی ادارے کیوں پھٹ پڑے اس کا مانا یہ ہے کہ ریاست کو خطرہ ہوگیا ان کے اقدامات سے ریاست کو خطرہ ہوا ہے ان کے اقدامات سے سیاسی عجم استحکام آیا ہے ان کے اقدامات سے معاشی عجم استحکام آیا ہے ان کے اقدامات سے آئین و قانون پر اعتماد ختم ہو رہا ہے اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے تب جا کر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میدان میں آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چند کے ہمارے ان سے شکایات رہی ہیں ادارے سے افراد سے نہیں شکایات رہی ہیں ہماری لیکن اگر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں اور خون دے کر تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی جانے کا راستہ نہیں رکنا چاہیے ہم کوئی ایسی جملے نہ استعمال کریں کوئی ایسی گفتگو نہ کریں کہ تلافی کی طرف جانے کے سفر جو ہے وہ متاثر ہو لیکن جب ریاست میدان میں آگئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان اقدامات سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم اس ملک پہ رہتے ہیں اداروں کے فیصلے اچھے ہوں تو قوم پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اداروں کے فیصلے غلط ہوں گے تو قوم پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے لہٰذا یہاں پر پچیس کروڑ عوام رہتا ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہم بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کرتے کہ رات کی تحریکی میں اس کے پاؤں کیوں پکڑ رہے تھے پاکستانی سیاست میں اگر اس قسم کا انصر سامنے آتا ہے کہ دن کو جو ہے وہ بڑھ بڑھا رہا ہوتا ہے اور رات کی تحریکی میں ترلے کر رہا ہوتا ہے تو ایسی سیاست پر بھی تو پھر افسوس ہونا چاہیے سیاست چورہے پر ماتم کر رہی ہے ان لوگوں کی کردار کی وجہ سے اور یہ چاہتا ہے کہ میری مردی کا آرمی چیف آئے کیوں تمہاری مردی کا آئے گا بھئی اور اگر میری مردی کا نہیں آتا تو مارش اللہ لگ جائے ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ اگر برطن میں اس کو کوئی حصہ نہیں دیتے تو برطن ہی کوئی توڑ دیتے کی بات کرتا ہے اس طرح کی انتہا پسندانہ سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو بد اخلاقی کی طرف دکیلہ جا رہا ہے اس کو اپنی تحذیب و تمدن سے باغی بنایا جا رہا ہے اور ہم اس قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے ہم نے اس فتنے اور گمراہی کا مقابلہ کیا ہے مقابلہ کر رہے ہیں اور اس عظم کے ساتھ کہ جب تک اس فتنے کا خاتبہ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ان کے خلاف آواز بن کر برطن میں رہیں گے جا رہے تکبیر لوگ ہیں ہم چیزوں کو ذرا سونگتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں تو یہ پاکستان میں اپنے جرائم کے خلاف ریائت چاہتا ہے اور کسی طریقے سے اب جب ناکام ہو گیا اس کا لانگ مار تو اس سے بھی پیچھے جانے کیلئے وہ کوئی فیس سیونگ چاہتا ہے اچھا مولانا صاحب دو ہزار اور اس سے کم وہ بیش کہتے ہیں تو خوف کس بات کہہ جانے دے ان کو آرام سے بیٹھنے بھی اگر وہ در نہ کرتے ہیں دو ہزار نہیں دو سو آدمی بھی اگر مسلح ہو کر جائیں گے اندر اور یہ ثابت ہو چکا ہے اور ان کے لاہور میں اسلحے پکڑے گئے ہیں ان کے وزیروں کے ہاں پکڑے گئے ہیں یہاں آپ کے ہاں سے میسج گئے ہیں ذریعے سے جو غیر مصدقہ ہوتے ہیں دو چار دن پہلے اس کا پتہ تھا دیکھیں یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میری معلومات کے دو دن بعد سامنے آئی ہیں اللہ عنہ صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے ترجمان کے بیان کے بیان دیئے ہیں کہ درشمنٹ اس کے خلاف نظرہ کی فضائے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وقتی اندر خانے ان کے ساتھ کچھ مقامت ہے یا بلکل ہوتے خلاف بھی دیکھیں ہمیں تو جو انہوں نے کہا ہے جو نظر آ رہا ہے اسی پہ ہی تفسرہ کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ الطاف حسین کے تمام تقاریر ان کی گفتگو وہ ہماری میڈیا پر بلک ہے لیکن کبھی اس کے خلاف ریاستی ادارے جو ہیں وہ میدان میں نہیں آئے آج اس کے خلاف کیوں ضرورت پڑ گئی کیونکہ خود اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو اس کے پچھلی دو تین سالہ حکومت تھی یہ کیسے آئی تھی وہ چیزے بھی واضح ہو گئی اب اس کے طلافی کی باتی بھی خود وہی ادارے کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں حضرت ہم نے کوئی غلط موقف نہیں اختیار کیے تھے ہم نے جذباتی موقف نہیں آپ کو حکومت مل گئی عمران خان سے حکومت چھن گئی عوام کو کیا ملائے عوام کو تو مہنگائی کا سامنے بہت بری حالات ہیں یہ کب تک آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عوام کو بھی کچھ ریلیو دیا جا سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی پولیسیاں بنتی ہیں اس کو سیدھا کرنے کا تو کچھ مہینے ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے کیسے کیا جائے اور اب اس کے سمت متعین ہو گئی ہے سو اس وقت آپ دیکھیں کہ ایف ای ٹی ایف کی طرف سے جہاں ہم بلیک لسٹ کے کنارے کھڑے تھے دیوالیا قرار دیے جانے کی بلکل کنارے کھڑے تھے اور لگ رہا تھا کہ شاید ہم پر پوری دنیا کی طرف پابندیاں لگ جائیں لیکن ان چھ مہینوں میں گری سے آپ کو واپس وائٹ پہ لے گئے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسیاں مصبت سمت میں چل پڑی ہیں اور کس حکمت عاملی کے تحت ایرود آئی ایم ایف کے معاہدات کو بھی برقرار رکھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ ہمارے بس کے بات نہیں تھی کہ ہم یک دم کہیں کہ ہم نہیں مانتے اس سے اور مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں ایف ای ٹی ایف نے بھی بیٹھ کر ہمیں کلیر کر دیا ہے کہ اب پاکستان کے معیشت بہتر سمت پہ جا رہی ہے لہٰذا وہ جو ہم بالکل بلیک کی کنارے کھڑے تھے ہم واپس وائٹ پہ پہنچ گئے ہیں اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک ہفتے کے اندر اندر اگلے سال کیلئے نئے منصوبوں پر کام کرنے کیلئے اس میں آپ کو میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان یارک سے لے کر روب تک کی منظوری ہو گئی ہے سیکنڈ فیس کا سی پیکجی اور سگگو تک تو ابن انشاءالہ جس میں بھی وہ دیرادم کہیں تو اگر افتا کر لیں گا کام شروع ہو جائے اچھا بلائے سب ایک میں آپ کی توجہ دیلانا چاہتا ہوں کہ بڑا ہماری مغربی بارڈر پر ایشیو بنا ہوگا ہے کالبان تیٹی کے ساتھ مذاکرات کا اور اگوانستان میں بھی کافی اندشت ہے بڑا پسردت کے باقیات ہو تو اس پہ آپ کیا تجویر ہیں کہ پاکستان افغانستان کے دوستانہ اور مضبوط تعلقات کے ہم خواہا ہیں افغان طالبان ان کی بیس سالہ قربانیہ اس کے نتیجے میں وہاں امارت اسلامیہ کا قیام شکست ملی ہے اور بڑی قوت نے اعتراف کر لیا ہے کہ افغانستان پر کوئی جبری حکومت نہیں کی جا سکتی وہاں کے حکومت قائم ہونے کے بعد میری رائے اور میری جماعت کے رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاکستانی مفادات کوئی مفادات کی بنیاد پر ہمیں افغانستان کے امارت اسلامیہ کو تسلیم کر لینا چاہئے تاکہ باہمی تعلقات کی بنیاد پر ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں لیکن اگر کوئی رکاوٹ اس میں ہے تب بھی کچھ چیزیں جو ادمی اعتماد کا باہمی ادمی اعتماد کا سبب بن رہے ہیں یا افغانستان کے امارت اسلامیہ کی طرف سے پاکستان کے لیے یا ہماری طرف سے امارت اسلامیہ کے لیے اس کا حل سردست فوری طور پر میرے ذہن میں یہ ہے کہ معلومات کے تبادلے کا نظام ہونا چاہئے تو اگر ہم انفارمیشن شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس بات کو ہم روکیں کہ کوئی چیز پاکستان میں حادثہ ہوتا ہے تو افغانستان ہمیں صورتحال سے اگاہ کرے اگر وہاں پر ہوتا ہے تو ہم ان کو اگاہ کریں تو ہم باہمی ادمی اعتماد کے راستے کو روک سکتے ہیں جہاں تک رہی پاکستان کی صورتحال یقید ان اس وقت خیبر پرسلخواں میں جو نئی صورتحال بنتی جا رہی ہے اس سے لوگوں میں ادمی تحفظ کا احساس پھر بڑھ رہا ہے ادمی اعتماد کا جو ادمی تحفظ کا جو احساس ہے اس نے پھر عوام کو ذہنی طور پر پریشان کر دیا ہے ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہر پاکستانی کو پر امن اور باعزت زندگی کا حق دینا چاہتے ہیں پاکستان کے آئین و قانون کے روح سے لہٰذا اس حوالے سے حکومت کو کیلئے بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس ساری صورتحال کو قابو کرنے اور وہ گروہ جو جنگجو کہلاتے ہیں جو مسلح ہیں ان کو کس طریقے سے ہم پاکستان کا ایک پر امن اور باعزت شہری بنا سکیں تاکہ وہ خود بھی سکون کے ساتھ پاکستان میں زندگی گزارے اور وہ ایک پر امن معاشرے کا حصہ بھی بنے تو اس پر بھی اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس سمت پر ہمیں سوچنا چاہیے مولانا صاحب مولانا صاحب یہ سہلاب کی متعلق تو سب کو پتہ ساتھ یہ نیریں جو تباہ پڑی ہوئے ہیں سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ واضح طور پر کہہ دیں کہ اگر مولانا صاحب ایک ٹیل فون بھی کرے ہماری نیر دو دن میں تیار ہو سکتی ہے میں مسلسل جی بھر پراہ پر اچھا کیا میں مسلسل وزیر آدم کے دفصل کے ساتھ رابطے میں ہوں رات بھی رابطے میں رہا آج بھی رابطے میں رہا اس کے لئے فنڈ بھی مختص ہو چکے ہیں اور جنگی بنیادوں پر نہر کو ٹھیک کرنے کیلئے تاکہ اس سال کے روان فصل جو ہے اس کو ہم پانی مہیا کر سکیں کیونکہ نہر جو ہے ہماری وہ ابتدائی حصہ تو پہلے سے یہ کچھا ہے اس کے آگے والا حصہ جو ہے پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا رہی سے یہ کسب جو ہے سلاب نے ختم کر دی اب یہ ہے کہ اگر پانی چھوڑا جائے گا تو پھر نہر کو ٹوٹنے کے بھی خطر آئے تھوڑی سی گزارش ہے لوگ یہ چاہتے ہیں عارضی طور پر کچھے بند بند کے یہ نہر چلا دی جائے تاکہ گنے کی ستمبر کاش اسی پر فوکس کیا ہوا ہے اسی پر فوکس ہے کہ ہم فوری طور پر جو اس سال مثلا ابھی جنڈری میں تو نہر بند ہو جاتے ہیں تو مستقل کام اگر کرنا ہے تو اسی میں کریں مہا صاحب اور مہا صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ تحریک انصاف کا یہ جو لانگ مارچ چھڑ رہا ہے اس کے اس کو کانٹر کرنے کے لیے اس کے رد عمل میں کیا جی جوائی بھی کوئی تحریک شروع کر سکتی ہے اور دوسرا یہ کونی مارچ اور لانگ مارچ کے حوالے سے بہت سی چیزیں مندر ایام پر شوائد وغیرہ بھی آ چکے ہیں تو کیا ان کو اسلام آباد داخل ہونے سے بھی روکا جا سکتا ہے دیکھیں ہم اپنے رہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اعلان کر دیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں تو پھر ان کو کچھ جواز بھی ملے گا اور پھر وہ جو چاہتے ہیں کہ ملک میں ہنگامہ ہو جنگ ہو بدمنی ہو اس کا ایک موقع ان کو ہاتھ آئے گا ہم ان کو ایسے مواقع نہیں دینا چاہتے اور اس کو حکومت جو ہے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اور ریاستی قوت کے ساتھ انشاءاللہ اسے نمٹنے کے لئے تیاران صورتحال اگر اس کو ٹوٹل بچھلے چھ مہینے آٹھ مہینے کو دیکھا جائے آپ نے ادھم اعتماد کر لیا اس کے خلاف مگر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک اکیلہ آدمی تمام تر سیاسی جماعتوں اور ایون اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے آگے لگایا ہوا ہے وہ آگے دوڑ رہا ہے اور آپ پیچھے ہیں آپ وہ پیچھے ہیں اور وہ آپ کیا آپ ان کو کوئی نام بھی دیں گے اس کی اس انرجی کو کہ ستر سال کو ہونے کو ہے مگر یہ کہ وہ بیارام ہے اور اسی طرح سے مسلسل آپ کے لئے پرابلم وہ آج بھی ہے مجھ سے دادتہ ضربہ کس کو ہے اس بات کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو جو بے درہا قوامی سپورٹ آج بھی اس کو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں تھی جو ملک کے اندر اس کو سپورٹ یہاں ملتی رہی وہ ہمیں حاصل نہیں تھی اور ہم تنہا لڑ رہے تھے سیاسی پارٹیاں ہماری حمایت کر رہی تھی نہ یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اس پورے تحریک میں شامل تھی تحریک تنہا جمعیت علماء اسلام چلا رہی تھی اور اب اگر وہ کچھ ادریہ کے اندر تھے کچھ فوج کے اندر تھے کچھ ریٹائر قسم کے لوگ مختلف ادارے آپ بتائیں کہ جس شخص کے خلاف پرچہ کٹتا ہے اور بیرونی دباؤ کے تحت اس سے دفعات کاٹے جاتے ہیں یہ سپورٹ کہاں سے کیا ہمیں حاصل تھی تو یہ ساری چیزیں اور ہم تو عدالتوں کا تروجو بھی نہیں کرتے تھے سیاسی جنگ سیاسی میدان میں سیاسی جنگ عدارت بھی کیوں سیاسی جنگ عوام کے عدارت میں تو ہم نے عوام کے عدارت میں جنگ لڑی ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں قوم کو نجات ملی ہے اور قوم کو سمجھ دینا چاہیے کہ یہ پورے قوم کی مشکل ہے قومی یکجہتی کے ساتھ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے روپے کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے ایک سو پچاس سے اب تقریباً ایک سو بائیس تیس پہ آگئی ہے پہلے بیسی بھی نیچے آگئی تھی دو سو بائیس دو سو بائیس حضرت اب اس کے حکومت ہی تو سارے ہم جیت رہے تھے وہ حکومت کر رہے تھے اور ہم جیت رہے تھے اب ان کی حکومت ہے ہماری حکومت ہے تو اب ہم اور پھر صوبائی حکومتوں میں حضرت جتنے ٹھپ پہ لگا کر انہوں نے ووٹ بڑھائے ہیں تو اس کے بھی ذرا آپ حساب کتاب کریں ہم نے کہا تھا کہ ہم اکثریت میں ہیں ہم نے لانگ مارچوں میں اور آزادی مارچوں میں اور ملین مارچوں میں دکھا بھی دیا کہ ہم اکثریت میں ہیں اس کا نتیجہ جو عوام کی صورت پہ الیکشن میں آرہا ہے وہ یہاں ملین مارچ میں کوئی نظر نہیں آرہا ہمارا جو دعویٰ تھا ہم نے تم ملین مارچوں نے ثابت کر دیا تو یہ کہاں کہے زاہر ہے کہ وفاق اپنے طور پر صوبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کی بیورکریسی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ بہتر حکمت عاملی کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے ہاں صوبائی حکومت سیاسی طور پر ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو تحفظ بھی دے رہی ہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہیں اسلحہ وہاں پہنچانے کے لیے ان کو سہولتی بھی مہایا کر رہی ہیں یہ سارے ڈرامے ملک کے اندر ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ حلوز اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور اس کو پاکستان کی تباہی کی اجازت نہیں دی جائے گا ملکہ صاحب سطر پاکستان کے لیے ہیں آپ نے باتیں کی ہے لیلہ ٹانگ آپ کا آبائی ہلکا ہے وہاں پر پیلے کا ساف پانے قیام پاکستان سے لے کر اب تک نہیں ہے اور بے شمار گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہے پیڈی ایم کی حکومت آ چکی ہے ٹانگ کی تقدیر کیا بدل پائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ایک زمانہ یاد ہے کہ ہمیں کچھ موقع ملا تھا تو ہم نے ٹانگ میں زیرو پہ لے آئے کوئی ایک گاؤں نہیں تھا کہ جہاں پر بجلی نہ پہنچی ہو لیرہ اسمائل خان میں ہم نے ساٹھ فیصد تک بجلی مکمل کر لی تھی بیس یا تیس فیصد تک جو ہے انکمپلیٹڈ تھی اور کچھ تھوڑا سا رہ گیا تھا جہاں پر ہم بجلی نہیں پہنچا پا رہے تھے اور اس کے بعد پھر جب نظام بگڑا ہے تو اب بگڑا ہوا ہے تو اس لحاظ سے الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم علاقوں کی ترقی کا سوچتے ہیں پینے کا پانی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا آپ تو اس وقت بیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب مفتد صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری صبح کا مسئلہ نمبر ایک پینے کا پانی ہے اور اس کیلئے انہوں نے ہر جگہ کام کیے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ نشانات جو ٹانگ سے جہرے سمیر خان کی طرف آ رہے ہیں پانی کی پائپ لینے وہ سارے اسی کی علامات ہیں تو یقیدنا ان علاقوں میں وسائل کی ضرورت ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ایک ویزن ہے وہ ایک تو ٹانگ کو دیئے خان کے ساتھ برائے راست ملانے کا یعنی آپ یارک پہ آجتے ہیں یارک سے سیدھا ٹانگ کی طرف جانے کا روڈ بھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے علاقے سے گزر جائے پینے کا پانی بنیادی اور اہم مسئلہ ہے اس کے لئے پہلے بھی ہم نے محنتی کی ہے لیکن بات کی جو وہاں پر جو بلدیے کے لوگ ہیں اور جو پانی کو مینٹین کرتے ہیں وہاں کے ٹیوویلوں کو مینٹین کرتے ہیں وہاں کے ٹینکیوں کو مینٹین کرتے ہیں اوروں نے بیڑا غر کر دیا تو کچھ تو عوام کی اور وہاں جو سرکار کے پیسے لیتے ہیں اور تنہائے لیتے ہیں ان کی بھی زیمداریاں ہیں اب ہم نے اتنے بڑا ہسپٹل بنا دیا سی آر بی سی بنا دی گومیو انیورسٹی بنا دی سی پیک بنا دیا گوم الزام بنا دیا ٹانگ زام کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے پروجیکٹ میں ہے ہم چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ ہمارے پروجیکٹ میں ہیں اسی طریقے سے سیکنڈ لفٹ کنال یہ ہمارے پروجیکٹ میں ہیں اور ہم نے اس سرمایہ کاری میں جو اس وقت چائنہ کے ساتھ ہماری بات چیز ہو رہی ہے اس میں ہم نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اگر ہمارے اپنے ریسورسز جو ہمارے اس ڈیویزن کے اپنے ریسورسز ہیں اور اپنے وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیا جائیں تو ہم بارہ لاکھ ایکڑ ارازی کو نہری بنا دیں گے بارہ لاکھ ایکڑ ارازی کو جی تو یہ ہمارا ویزن ہے یہاں پر ہمارے ارادہ یہ ہے کہ ہم جو درابن روڈ پر سرکاری زمین ہے اور ہزاروں کنالوں کی زمین ہے وہ ہم ایکوائر کرنا چاہتے ہیں سنتی علاقے کیلئے لیکن چونکہ یہ ذری علاقہ ہے اس لیے ذری سنت جو ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر یہاں پر ہم گنہ پیدا کریں تو یہاں پر ہمارے پاس چیزی کی ملے ہونے چاہیے اگر ہم یہاں پر کپاس پیدا کریں تو ہمارے پر ٹیکسٹائج ملے ہونے چاہیے ہمارے ہاں سے سبزی اور پھل جو پورے دنے میں چاہیے اور ہماری تجویز یہ ہے کہ برنو میں بھی ایک انڈسٹر ہب ہونا چاہیے دیرہ اسمیل خانے بھی ایک انڈسٹر ہب ہونا چاہیے اور اس بیچ میں گوادر لیول کا ایک ائرپورٹ ہونا چاہیے ایک گارگو ائرپورٹ کہ جس سے ہم اس علاقے کی تجارت کو وستیشیہ تک بھی پھیلا سکیں اور مشاقی وستا تک بھی پھیلا سکیں تو اتنے بڑی ویژن کے ساتھ اس وقت ہم چینہ کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں اور حکومت کے میز پر ہماری تجویز وہاں پہنچ گئی ہے اور اس پر انشاءاللہ غور ہوگا میں وہ آدمی ہوں کہ جس زمانے میں میں آپ سے کہتا تھا کہ دیرہ اسمیل خان کو میں پاکستان کا تجارتی جنگشن بناوں گا تو آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا آدمی جو ہے یہ اتنے بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہا ہے لیکن الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں اور انشاءاللہ مزید اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں سندر پاکستان کے حوالے سے سندر پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسی اطلاع جو خبریں مل رہی ہیں جس سے توشہ سندر پاکستان کو بھی پاہیف ملے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی انکوائرین شروع ہے میری علم بھی جگہ نہیں ہے لیکن اگر آئیں گی تو بات کی جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ حضرات کا